خوبصورت خوبصیرت صاحبِ اخلاق ہیں اور یہ پیاری صورت گویا پہ کر انسانیت ہے انسانیت کی اصل شکل اگر دیکھنے ہیں تو وہ منخنہ کی تصویر دیکھتے جاتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس بار بار آتے رہے وہ بار بار اس ڈاکٹر سے ملتے رہے یہاں پر ڈاکٹر صاحب سے مل کے جاتے ہیں تو ہائے ہائے کرتے آتے ہیں اور واپواہ کرتے جاتے ہیں یہاں سے نمشکار ساتھیوں ڈاکٹر اومنکرنا اومیوپیتھی کلینک کے لیے آج بہت اچھا دن ہے آج ہمارے بیچ ہم لوگ کے کلینک کے سنگرچک ہمارے ساتھی اور ہم لوگ کے سرپرست میر صاحب بہت دور سے تشریف لائے ہیں اور بڑی خاص بات میر صاحب کی رہتی ہے یہ ہر بار کچھ ایک ایسی لائن کہہ جاتے ہیں جو ہمیں یاد رہ جاتی ہے اور جس کو پاکے لگتا ہے کہ دن میں آپ نے صبح سے آپ کام کر رہے ہیں تو رات تک آپ کو کچھ ملا وہ پیسے سے بہت زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک آدمی کی دعا ہوتی ہے کیونکہ میر صاحب آتے ہیں دوا لیتے ہیں کلینک سے پیسے دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی اتنی دعائیں دے جاتے ہیں ساتھ میں تو پیسہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے تو آج میر صاحب ہمارے بیچ ہے ہم نے ان کو روک لیا ہے یہ سب پریوار ہیں لیکن میں نے ان کو روک لیا ہے تو لیجے آپ کے سامنے میر صاحب ہیں اب یہی بولیں گے اور ہم سنیں گے سر ڈاکٹر صاحب میرے نام میر یوسف علی ہے میں نے چالیس سال تک فردانی کی وقالت کی ہے علیگر اینورسٹی کا سے تعلیم حاصل کی ہے میں نے اور بدائیوں ذریعہ کا رہنے والا ہوں بدائیوں ذریعہ وہ ہے جہاں کس شکیل بدائیونی تھی میرے خاصے پکچر دیکھنے والا ہر آدمی شکیل بدائیونی کے نام سے ضرور واقف ہو رہا اور ڈاکٹر صاحب پاس میں آتا ہوں مجھے ان کی شکل جب دیکھتا ہوں ان کو ہمیشہ میں نے بڑے مجمع کے اندر دیکھا چاروں طرف سے لوگ گھیری بھی ہیں لیکن اس مرد مجاہد کو میں نے ہمیشہ ہستا ہوا کھل کے لاتے وہ ہی دیکھا یہ بڑی تعریف کی بات ہے کہ آدمی اپنی پریشانیوں کے اندر جسمانی پریشانیوں کے اندر دماغی پریشانیوں کے اندر روحانی پریشانیوں کے اندر ہستا رہے اور مسکراتا رہے ڈاکٹر کے ہسنے سے مسکرانے سے مریض کا 75% مرض ختم ہو جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس بار بار آتے رہے اور بار بار اس ڈاکٹر سے ملتے رہے میں ان بار بار دیتا ہوں ان کی ماباپ کو جنہوں نے ان کو جنم دیا اور جنہوں نے ان کی پردرش کری جنہوں نے پالا پوسا اور آج نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ یہاں پر یہ بیٹھتے ہیں یہ تفاقی بات ملت پویتر جگہ میں یہ بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ایک بہت بڑی عالی شان مسجد بھی ہے یہاں ہر بار لوگ عبادت کرتے ہیں ان نے صاف شترے پاک پویتر ہو کر آتے ہیں اندر جاتے ہیں پویتر ہو کر اور آتے ہیں وہاں سے پویتر ہو کر اور پھر ڈاکٹر صاحب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں خیر بہرحال ڈاکٹر صاحب خوبصورت آدمی ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ صاحب دلت بڑا خوبصورت ہے ان کا اور دلت خوبصورت ہونے کے ساتھ صاحب ان کے جبان بڑی میٹی ہے دیکھئے ہمیں کیا لینے ڈاکٹر صاحب سے ایک نسخے پہ انہوں نے دوا لگ دی کمپونڈر صاحب نے ان کے ہمیں دوا دے دی ہم لے کے چل دی لیکن نہیں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے مل کے جاتے ہیں تو ہائے ہائے کرتے آتے ہیں اور واہبا کرتے جاتے ہیں یہاں سے یہ ہے ڈاکٹر کی حسنی پہچار ڈاکٹر کی یہ پہچار نہیں ہے اگر مریض سے پیسے لے اس کو ضمیل کرے اس کو گھڑکیاں دے اس کو نیچہ اونچہ دکھائے جسے کام طور سے ہوتا ہے ڈاکٹروں کا کارویا کہ آپ یہ نہیں کرتے آپ وہ نہیں کرتے ہم ایسے بیٹری ہے ہم ایسے بیٹری ہے کچھ نہیں کہتے ہی بیٹری ہے کسی طرح سے بیٹری ہے بیٹھ جائیے جہاں آپ کو جگہ ملے سنوائیں بیٹھ جائیے تو میں دیکھتا ہوں یہاں پر لوگ بہت خوشے خوشی آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں خوشے خوشی جاتے ہیں یہ ڈاکٹر کی بہت بڑی تاریف ہے ان کی تاریف میں ایک شیر میں آپ کو چناتا چاہوں ایک شیر میں بشورت بہت بہت ہی چناہوں گے ان کی تاریف میں کہتے ہیں صورت تیری میں یار ایک عمالات پہلا کر تیری صورت کو میں نے اروٹ پہ لیایا کوئر مصبر تصویر بنانے والا آدمی کہتا ہے تیری شکل کو جب میں نے بنایا تو بالکل ہائٹ پہ پہنچا دیا انچائی پہ پہنچا دیا اپنے فن کی ہائٹ پہنچیا میں صورت تیری میں یار ایک عمالات پہلا کر دانستہ مصبرن قلم توڑ دیا ہے کہ اس کے بعد اب کل تصویر نہیں بناوں گا میں یہ ایک آخری تصویر بنا دی جو انتہائی خوف صورت ہے تو شایر یہ کہہ رہا ہے امم کرنا کے لیے اور ایک شیر اور سناؤں گا میں آپ کو خوف صورت خوف صورت خوف صورت کہتے ہیں اچھی صورت خوف صورت یہ سوڑ دنلات کہتے ہیں ہم لوگ واقعوں صورت آدمی ہیں ہم لوگ سب کہتے ہیں خوف صورت جس کا کرکٹر اچھا ہو کرکٹر سے مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کا جسمانی کرکٹر اچھا ہو اس کا دلی کرکٹر اچھا ہو اس کا دماغی کرکٹر اچھا ہو اس کی روحانی کرکٹر اچھا ہو اس کا جسمانی کرکٹر سمجھ دب نہیں یہاں پر تمام کرکٹر کے کھٹے ہوتے ہیں کہتے ہیں خوب صورت خوب صیرت صورت تو اظنانہ بنائی صیرت انسان نے بنائی اپنے چال سے لن سے اپنے طریقوں سے اپنے رہن سے اپنے ملنساری سے اپنے باتچیز سے اپنے مفتو سے اپنے انداز بیان سے اور اپنے انداز چال سے چال سے پتہ چل جاتا ہے آج میں یہ صیرت کیسے تو دیکھئے خوبصورت خوبصیرت صاحب اخلاق ہے اخلاق کی دنیا بھی ڈاکٹر صاحب سے آگے نہیں ہے اخلاق جانتے ہیں سب لوگ نہیں جانتے ہیں اچھی زبان بولنا تعمیر سے بات کرنا پیار سے بات کرنا محبت سے پیار بات کرنا عزت سے بات کرنا اسے اخلاق کہتے ہیں اور اسی چیز اخلاق ہی ہے کچھ نہیں ہے خوبصورت خوبصیرت صاحب اخلاق ہیں اور یہ پیاری صورت گویا پہ کر انسانیت ہے انسانیت کی اصل شکل اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم انکھرنا کی تصویر دیکھو جائے ہیں لکھر صاحب آپ نے مجھے ٹائم دیا میری اتنی باتیں سنی اور بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بتائیے کبھی آپ سے بات کرنے کو دل چاہے تو کس بات کی جائے ٹائمینٹ کیا ہے آپ کی کبھی بھی سر کبھی بھی آپ بات کریں آپ کی ہر بات ہمارے لئے دعا ہے تو جب آپ کا دل کرے تب آپ بات کریں اور جب آپ ہمیں کسی کابل سمجھے ہم کہیں مدد کر سکتے ہیں تو تورنت ہمیں پون لگائیں اور یہ ڈاکٹر اومن کھنہ ہمیوپیتھی کلینک آپ کی بہت لمبی عمر کی کام نہ کرتا ہے کیونکہ ایسے نازک دل والے لوگ نازک دل والے لوگ یہ نازک پن ختم ہو رہا ہے بولی بوٹ سے لے کے انسان کے گھر تک کا نازک پن جو ختم ہو رہا ہے اس کو قائم رکھنے میں آپ لوگوں کی اور میں تھوڑے پرانے کھیالات کا آدمی ہوں تو میر صاحب آتے ہیں تو مجھا آ جاتا ہے آنند آ جاتا ہے وہ آنند محسوس ہوتا ہے اندر کہ کوئی اپنا ایسا بیکتی آ گیا جو آپ کے بارے میں دو اچھی لائن کہہ دے گا تو آپ کا حوصلہ اور بڑھ جائے گا اور آپ اپنا کام بہتر روح سے کریں گے تو یہ تھے میر صاحب ہمارے ایک بہت اچھے انسان یہ راجسی انسان ہے راجہ بیکتی ہے لیکن اس رنگ کے کلینک پہ آتے ہیں اور ہم لوگوں کی عزت افضائی کرتے ہیں شکریہ بہت خوشی ہوئی صاحب شکریہ شکریہ ایک شیل دل کے لیے دل کے اوپر لوگ ایک الگ سے رہی ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کو دے کے دل کو جی کسی کو دے کے دل کو جی نوا سنجے فغان کیوں ہو ارے بھائی جب کسی کو دل دے دیا آپ نے تو شکوا کا ہے کا کا سئی ہو کسی کو دے کے دل کو ہی نوا سنجے فغان کیوں ہو اور نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر موں میں زبان کیوں ہو جب تمہارے دل سینے میں نہیں رہا تو موں میں زبان کہاں سے آگئی تمہارے دیکھیں یہی خوبصورتی کہ کیسے یہ بات اپنی کہہ دیتے ہیں اور میں اس بات کو تھوڑا سا آگے پڑھاؤں گا میر صاحب میں یہ کہوں گا کہ واسطب میں اس وقت لوگوں میں ایک بہت بڑی برائی آگئی ہے لوگ دوسرے کے بارے میں رائے بہت جلدی بنا لیتے ہیں جو ان کا دل ہے یہ رائے بہت جلدی بنا لیتا ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کسی کے بھی بارے میں رائے بنانے میں تھوڑا وقت لگائیں تورانت اس کے سارے جیون کے کیے دھرے کو مان لو پریوار میں کسی نے رائے بنالی دوستوں میں رائے بنالی کہ دس کام اس نے کرے پھر ایک کام میں گربڑایا تو رائے بنالی صاحب یہ جو ہے بات نہیں سنتا ہماری تو یہ بہت بری نئی پیڑی میں برائی ہو گئی کہ ان میں انتظار نہیں بچا کسی چیز کا سہن گمبھیرتہ نہیں ہے سہن کرنا نہیں بچا تو دوسرے کے بارے میں رائے تھوڑا سوچ کے بنائیں اس کو لگانے میں وقت لگائیں کیونکہ آپ سامنے والے کو ایک طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس کو کسی ایک بات پر ڈیفائن نہ کریں تو امیر صاحب بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ آتے رہیں گنگن آتے رہیں اور ہم لوگ ایسے ہی ساتھ چلتے رہیں موسیقی موسیقی موسیقی